ہیلو فرنس آپ سبی کا سواگت ہے ایم ایس انسٹیٹیوٹ میں تو فرنس آج کا یہ کلاس آپ سبی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے کلاس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کلاس ٹویلتھ بائیولوجی جی ویگان کا ستر بی بی آئی اوبجیکٹیب کوشن جو آپ سبی کے فائنل بورڈ اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو فرنس اگر آپ سبی اس سال فائنل بورڈ اگزام دینے والے ہیں تو آپ سبی اس ستر کوشن کو جرور یاد کر لیجے گا کیونکہ یہ ستر کوشن جو لایا گیا ہے آج کے کلاس میں یہ کوشن بینک موڈل سیٹ اور موڈل پیپر سے چھاٹ کر بھی بی آئی لایا گیا ہے تو اسی لیے آپ سبی جو نا آج کے کلاس کو انتہ تک دیکھے گا ایک ایک کوشن کو یاد کر لیجے گا میں سے اور آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے اگزام میں یہاں سے بہت سارے کوشن آنے والے ہیں تو آپ سبی دھیان سے دیکھے گا اور ایک ایک کوشن کو یاد کر لیجے گا اور کوئی بھی کوشن میں آپ سبی کو ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں جرور پوچھے گا تو چلیے ہم لوگ کلاس کو شروع کرتے ہیں دیکھے آپ کے سکرین میں پہلا کوشن آ چکا ہے اس سے پہلے اگر آپ سبی ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کر دیجے گا اور چینل سے نئے جر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریز جرور کر لیجے گا اور ہڑی ایک کوشن کا انسر آپ سبی صحیح صحیح کمنٹ باکس میں دیتے چلیے گا جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے نا اسی پرکار آپ کو یہ ٹیسٹ سمجھ کر کے اپنا انسر جو نا کمنٹ باکس میں دینا ہے تو دیکھیں آپ کے سکرین میں پہلا کوشن ہے پوچھا گیا ہے ان میں سے کون نر یوگمک سے سنیوجن کر کے بھرون پوز بناتا ہے ان میں سے کون ہے فرنس دیکھیں چار اپسن ہے ان میں سے کون ہے جو نر یوگمک سے مطلب میل گیمٹ سے مل کر کے بھرون پوز بناتا ہے تو یاد رکھے گا جو سیکنڈری نیوکلیس ہوتا ہے مطلب دویتیا کے اندرک جو ہوتا ہے وہ نر یوگمک سے مل کر کے بھرون پوز بناتا ہے ٹیک ہے رائٹ انسر ایک کا ڈ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا نمبر دیکھیں دوسرا نمبر آپ کے سکرین میں ہے پوچھا گیا ہے اسطندھاری کے سکرانوں کے مدھ بھاگ میں کیا پایا جاتا ہے دیکھیں جو میملس ہوتے ہیں اس کے جو سکرانوں ہوتے ہیں مطلب اسپم ہوتے ہیں تو اس کے میڈل بھاگ میں کیا پایا جاتا ہے کیا اپسن اے میں ہے کنڈرک اپسن بی رضدھانی اپسن سی ہے میٹوکونٹری اپسن دی ہے سنٹریول تو آپ یاد رکھیے گا وہاں جو ہے نا میٹوکونٹری پایا جاتا ہے جو استنداری کے سکرانو ہوتا ہے اس کے مد بھاگ میں مائٹو کونٹری یا اپستی تراتا ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا دیکھیں اب تیسرا نمبر کوششن ہے پوچھا گیا ہے آپ کے ایکزام میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک جین جوڑا دوسرے جین جوڑے کے پرباہو کو دوا دیتا ہے تو اس گھٹنا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک جین جوڑا دوسرے جین یہاں پر جین ہے دوسرے جین جوڑے کے پرباہو کو دوا دیتا ہے تو اس گھٹنا کو ہم لوگ اپیسٹیس کہتے ہیں رائٹ انسر اپسن نمبر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس چار نمبر کوششن دیکھیں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے اور یہ کوششن آپ کے فائنل بورڈ اگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا پوچھا گیا ہے ڈین اے انو میں سائٹوسین اگر اٹھارے پرتیسط ہے تو ایڈینین کا پرتیسط کیا ہوگا سائٹوسین یہاں پر اٹھارے پرتیسط ہے تو آپ یاد رکھے گا فرنس اس کا رائٹ انسر جو نا تھٹی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے رائٹ انسر اپسن نمبر ڈ ہو جائے گا اب چلتے ہیں پانچ نمبر کوششن پوچھا گیا ہے بڑھتا توجہ کینسر ایوان اتپری ورطن در کی ادھکتہ کس کے کارن ہے کیا عمل ورصہ ہے اوزون پرت کی کمی ہے سیو پردوسن ہے سیو ٹو پردوسن ہے تو آپ کو یہ کوششن اچھے سے پتا ہے اگر آپ نہیں پتا ہے تو یہ کوششن یاد کر لیجے گا ہنڈریٹ پرسنٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے ایک ایک کوششن آج کے کلاس میں چھانٹ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یاد کر لیجے گا بڑھتا توجہ کینسر اور اتپری ورطن در کی ادھکتہ جو ہے وہ ان کا کارن ہے اوزون پرت کی کمی رائٹ اینسر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے چھے نمبر کوششن دیکھیں آپ کے سکرین میں ہے پوچھا گیا ہے ویڈال پریکشن مطلب کی جو ویڈال ٹیسٹ ہوتا ہے نا فرنس یہ جو ہے کس کی پوشتی کرتا ہے پھر کس کے بارے میں بتاتا ہے ملیریا بیماری ٹائفائیڈ بیماری ایٹس بیماری کینسر بیماری تو آپ یاد رکھئے گا وہ ٹائفائیڈ بیماری کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ اینسر اوپسن نمبر بھی ہو جائے گا سات نمبر کوششن دیکھیں فرنس بہت امپورٹینٹ کوششن ہے کہ ٹرانسپر آرینے میں پائے جانے والے تین چھارکوں کا کرم جو ایم آرینے مطلب کی سندیس واحق آرینے کوڈون سے بندھتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے جو ٹرانسپر آرینے ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے جو تین چھارکوں کا کرم ہے وہ سندیس واحقوں کا آرینے کرم سے بندھتا ہے مطلب کی جرہ ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو یاد رکھے گا اسے ہم لوگ انٹی کوڈونز کہتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ اینسر اوپسن نمبر سی ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس آرٹ نمبر کوششن آپ کے سکرین میں پوچھا گیا ہے سہل اگنتا سموکی سنکھیا اس کو سیکھا کے لیے کیا ہوگی جس میں ٹو این ایکویل ٹو فورٹین ہوتا ہے تو دیکھیں سہل اگنتا سموکی سنکھیا پوچھا ہے تو آپ کو یہ سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ سہل اگنتا سمو جو ہے وہ ہیپلوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ٹو این ایکویل ٹو فورٹین دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹو این مطلب کی ڈیپلوائیڈ دیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں دیکھیں ڈیپلوائیڈ برابر چودے دیا ہوا ہے تو آپ کو یہ این کا مان نکالنا ہے تو این کا مان کتنا آ جائے گا ٹو ایکویل ٹو سیون آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں این برابر مطلب ہیپلوائیڈ کتنا آیا ہیپلوائیڈ برابر ساتھ آیا ٹھیک ہے تو اب سہل اگنتا سمو کیا ہے تو وہ ایک ہیپلوائیڈ ہے تو ہیپلوائیڈ ہوگا تو یہاں پر ہیپلوائیڈ میں ساتھ ہے تو رائٹ اینسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر وہی پر بھرون پوس کی سنکھیا پوچھ دیتا تو بھرون پوس کیا ہوتا ہے تری گونیت ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب 3N ہوتا ہے تو N کمان ہمارا ساتھ آیا تو 3N برابر آپ کو کر دینا ہے N کمان یہاں پر بٹھا دینا ہے 3 into 7 تو 21 ہو جاتا اسی پرکار آپ کو دماغ لگا کر کے لوجک لگا کر کے انسر لگانا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا اگر اس میں ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ سر آٹ نمبر پھر سے بتا دیجئے میں آپ کو کمنٹ میں سمجھا دوں گا ٹھیک ہے نو نمبر کوششن دیکھیں آپ پر پوچھا گیا ہے کہ اوچے ریا برینک آفٹی آدمی میں فائل ایریا روک پیدا کرتا ہے یہ کس سمو کا ہے دیکھیں جو اوچے ریا برینک آفٹی ہے وہ آدمی میں فائل ایریا روک پیدا کرتا ہے تو یہ کون سے سمو کا ہے کیا پروٹو جوہ جیوانو یا پھر ویسانو یا پھر ہیلمینت تو آپ یاد رکھے گا وہ ہیلمینت سمو سے ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر دی ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس دس نمبر کوششن پوچھا گیا ہے کہ اتیدیک الکوہل لینے سے سریر کا کون سا انگ سب سے زیادہ پربابیت ہوتا ہے بتائیں گے سب سے زیادہ اگر الکوہل مطلب کی مان لیجیے اگر سب سے زیادہ اگر سراب پیے گا تو اس سے جو ہے سریر کا کون سا انگ سب سے زیادہ پربابیت ہوگا یا پھر خراب ہوگا کیا فیپرا ہوگا یقریت ہوگا اماسے اسپلین تو آپ یاد رکھے گا یقریت خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اپسن نمبر بھی ہو جائے گا یقریت کو ہی ہم لوگ لیور بولتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ کو ہندی میں لیور ہی دے دیتا ہے تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئے گا یا پھر وہاں پر یقریت دھوننے میں نہیں لگ جائے گا ٹھیک ہے لیور لگا کر کے آ جائے گا یقریت رہے گا یقریت لگائے گا ٹھیک ہے گیارے نمبر دیکھے پوچھا گیا ہے انٹومو فیلی نامک پراغن کس کے دوارہ ہوتا ہے چیڑیا کے دوارہ چمگادر کے دوارہ ہوا کے دوارہ کیرا کے دوارہ تو یہ کوسن میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے فرینڈز کہ انٹومو فیلی جب بھی بات کرے تو اسے ہم لوگ یعنی کس کے دوارہ ہوتا ہے تو کیرا کے دوارہ مطلب کی کیرا کے دوارہ ہونے والے پراغن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں انٹومو فیلی کہتے ہیں اور ہوا کے دوارہ ہونے والے پراغن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اینیمو فیلی کہتے ہیں اور چریہ کے دوارہ ہونے والے پراغن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اور نیتو فیلی کہتے ہیں یہ سب میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے تو غلط نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور چمگادر کے دوارہ ہونے والے پراغن کو مورمی کو فیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں فرنس بارے نمبر کوشن پوچھا گیا ہے کہ کوپرٹی روکتا ہے کوپرٹی کسے روکتا ہے نیسے چن کو اویولیشن کو یا پھر یوٹیریس کی دیوار پر ایمبرائیو بننے کو یا پھر ریپروڈکٹیو ڈکٹ کے رکاوٹ کو تو آپ یاد رکھے گا کوپرٹی جو روکتا ہے نیسے چن کو روکتا ہے رائٹ انسر اوپسن نمبر اے ہو جائے گا تیرے نمبر کوششن کی طرح بڑھتے ہیں پوچھا گیا ہے مینڈل کے نیم کا ایک اپواد ہے پرباویتہ یکمک کی سدتہ سہلگنتہ یا پھر سوتانتر اپیون مینڈل کے نیم کا ایک اپواد کیا ہے تو آپ یاد رکھے گا اس کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا سہلگنتہ مطلب لنکیج رائٹ انسر سی ہو جائے گا اور لنکیج سبد سب سے پہلے کس نے دیا ہے یعنی سہلگنتہ سبد سب سے پہلے کون دیا ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھے گا ٹی ایچ مورگن صاحب نے دیا ہے ٹیک ہے یہ بھی کوشن آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں بار بار چودہ نمبر دیکھیں نمنے میں کون یون سنچاری تروگ ہے یون سنچاری تروگ مطلب سیکسول ٹرانس میٹی ڈیجیس جو ہے کون سا ہے ٹائفائٹ ہیجا ملیریا سفلیس تو یاد رکھے گا سفلیس گونوڈیا یہ سب کیا ہوتے ہیں یون سنچاری تروگ ہوتے ہیں رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا پندرے نمبر دیکھیں آر این اے کے پائری میڈین میں پایا جاتا ہے سائٹوسین تتھا تھائیمین ایڈینین تتھا گوانین سائٹوسین تتھا یوریسل تھائیمین تتھا یوریسل تو آپ یہ یاد رکھے گا فرنس جہاں جہاں تھائیمین ہے تو وہاں پر آپ سبھی سب سے پہلے کاٹیے گا کیونکہ تھائیمین جو ہے وہ ڈی این اے کے پائری میڈین میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رائٹ انسر یہاں پر نکالیے آپ سبیت پہلے جہاں جہاں تھائمین ہے اس کو کٹیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایڈینین اور گوانین ہے اور سائٹوسین اور یوریسیل ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر پائری میڈین پوچھا ہے تو پائری میڈین میں ہمیشہ یوریسیل پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سائٹوسین اور یوریسیل ہو جائے گا رائٹ انسر اس کا اپسن نمبر سی ٹھیک ہے अब چلتے ہیں سولے نمبر قوشن تریپل انٹیجن ٹکا کا اپیوگ نہیں ہوگا دیکھیں تریپل انٹیجن ٹکا کا اپیوگ کہاں نہیں ہوتا ہے ڈیفتھریا کے لیے پارٹیوسیس کے لیے یا پھر ٹائفائٹ کے لیے تیٹنس کے لیے تو فرنڈز یاد رکھے گا ٹائفائٹ کے لیے تیرپل انٹیجن ٹکا کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے رائٹ انسر اس ہی ہو جائے گا سترے نمبر کوشن دیکھیں پی سی آر ویدی جروری ہے پی سی آر ویدی کس کے لیے جروری ہے تو آپ کو یہ بھی کوشن اچھے سے پتا ہے کہ پولیمریز چین رییکشن جو ہے وہ ڈی این اے سموردھن میں جروری ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اوپسن نمبر ڈی ہو جائے گا گلتی نہیں کرنا ہے آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ کوشن ہے نمبر میں کون گرین ہاؤس گیس نہیں ہے میتھین کلوڑو فلوڑو کاربن سی او ٹو یا پھر نائٹروجن تو فرنس یاد رکھے گا گرین ہاؤس گیس جو ہے وہ نائٹروجن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اوپسن نمبر ڈی ہو جائے گا اب یہاں پر بہت سارے بچے کنفیوز ہوں گے کہ سر نائٹروجن بھی ہوتے ہیں نائٹروجن نہیں ہوتا ہے فرنس این ٹو ہوتا ہے مطلب کی نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ ہوتا ہے لیکن نائٹروجن جو ہے گرین ہاؤس گیس نہیں ہوتے ہیں میتھین کلوڑو فلوڑو کاربن اور سی او ٹو جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں انیس نمبر کوشن کی طرف ایچ آئی بھی نیم نے میں سے کس کوشکا پر آکرمن کرتا ہے تو یہ ہر سٹوڈینٹ کو پتا ہے ایچ آئی بھی کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا تی ہل پر کوشکا پر آکرمن کرتا ہے مطلب اٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لڑائی کرتا ہے رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا اب چلتے ہیں انہی بیس نمبر کوشن دیکھیں کانہا راشتری ادھان پرسید ہے کس کے لیے کانہا راشتری ادھان پرسید ہے چڑیا کے لیے گینڈا کے لیے باغوں کے لیے گھریال کے لیے تو آپ کو یہ بھی کوشن یاد رکھنا ہے کانہا راشتری ادھان باغوں کے لیے ہمیشہ پرسید ہے رائٹ انسر یہاں پر سی ہوگا کوئی بھی کوشن میں ڈاؤٹ ہو کمنٹ بوکس میں پوچھنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ ایک ایک کوشن کا انسر یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ سبھی پی ڈی ایف کے لیے ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیجے گا ڈی این اے کے پائرمیڈین میں پایا جاتا ہے اب تو گلتی نہیں کیجے گا آپ سبھی اس سے پہلے کیونکہ آر این اے کا پائرمیڈین بتایا میں نے آپ کو تو آر این اے آر این اے میں یوریسیل پایا تو آپ دیکھیں یہاں پر جہاں جہاں یوریسیل ہے اپسن میں تو یوریسیل کو سب سے پہلے کاٹیے گا کیونکہ ڈی این اے کے پائرمیڈین میں کبھی یوریسیل نہیں پایا جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھ لیجے کہاں کہاں یوریسیل ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اپسن نمبر سی میں یوریسیل ہے یہ نہیں ہوگا اپسن ڈی میں یوریسیل ہے یہ بھی نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں پر تھائیمین اور سائٹوسین ہے اور ایڈینین اور گوانین ہے تو آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ ایڈینین اور گوانین جو ہے یہ پیورین میں پایا جاتا ہے یعنی دی این اے کے پیورین میں پایا جاتا ہے لیکن پیرمیڈین میں جو ہے وہ تھائیمین اور سائٹوسین پایا جاتا ہے رائٹ انسٹ اے ہو جائے گا یعنی کہ دی این اے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تھائیمین والا اپسن دیکھنا ہے اور رینے میں جب بھی پیرمیٹین پوچھے تو یوریسیل والا اپسن دیکھنا ہے جہاں یعنی رینے پوچھے تو تھائمین کو ہٹا دینا ہے اور ڈی اینے پوچھے تو آپ کو یوریسیل ہٹا دینا ہے کلیر ہو جائے گا آپ سبھی کو دکت ہے تو بتانا آپ کمنٹ بوکس میں میں آپ سبھی کے لیے ہمیشہ تطپر رہوں دیکھیں بائیس نمبر اینیمو فیلی نامک پراغن کس کے دوارہ ہوتا ہے جو اینیمو فیلی نامک پراغن ہے وہ کس کے دوارہ ہوتا ہے چڑیا کے دوارہ چمگادر کے دوارہ گھونگا کے دوارہ ہوا کے دوارہ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا کے دوارہ ہونے والے پراغن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اینیمو فیلی کہتے ہیں رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا ڈی ہو جائے گا تیریس نمبر دیکھیں ایک پاریستیتک تنتر میں ہرے پودے ہوتے ہیں دیکھیں جو ایک پاریستیتک تنتر ہوتے ہیں تو اس میں ہرے پودے کا کام کیا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھے گا وہ ایک اتپادک کے طرح کام کرتا ہے رائٹ انسر آپسن نمبر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنڈس چوبیس نمبر منڈل نے چین کیا منڈل نے کیا چین کیا کیا چنا تھا کیا چنا چنا تھا پائنس چنا تھا ٹاماتر گارڈن مٹر تو آپ کو اچھے سے پتا ہے یہ کسن آپ کے منتھلی اگزام سینٹ اپ اگزام فائنل اگزام بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ منڈل نے گارڈن مٹر چنا ہے رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا کبھی کبھی آپ کو جو نا ادھان مٹر دے دیں گے کبھی کبھی آپ کو دے دیں گے گارڈن مٹر ٹھیک ہے یا پھر صرف مٹر دے دیں گے تو آپ کو کہیں نہیں جانا ہے گارڈن مٹر میں جانا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے کا رائٹ انسر ڈی لگا دینا ہے پچیس نمبر دیکھیں ان میں سے کون ایک لنگی ہے تو ایک لنگی کی بات کریں تو وہ پپیتہ ایک لنگی ہوتا ہے رائٹ انسر آپسن نمبر سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں چھبیس نمبر کوشن کون سا آہار سرنگ کھلا صحیح ہے پیارے سٹوڈنٹ یہاں پر پوچھا گیا آہار سرنگ کھلا صحیح ہے گھانس گہوں آم کیا گھانس کو گہوں کھاتا ہے نہیں بلکل نہیں یہ گلت ہے گھانس کو بکری کھاتا ہے بلکل صحیح ہے بکری کو سیر کھاتا ہے صحیح ہے تو یہ رائٹ انسر بھی ہو جائے گا لیکن بکری کو گھائے کھاتا ہے کیا نہیں بلکل گلت ہے یہ بھی گلت ہو جائے گا گھانس کو مچھلی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے مچھلی کو بکری کھاتا ہے نہیں بلکل نہیں تو یہ اے سی اور ڈی نہیں ہوگا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آہار سرنگ کھلا صحیح سے ملانا سیکھ لینا ہے کوئی ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ بوکس میں پوچھ لینا ہے دیکھیں گولڈن سناڑا دھان میں کون سا ویٹامین پایا جاتا ہے جو گولڈن سناڑا دھان ہے تو اس میں کون سا ویٹامین پایا جاتا ہے تو فرنس یاد رکھے گا اس میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا دھیان رکھنا ہے اب چلتے ہیں اٹھائیس نمبر کوشن کی طرف دیکھیں گیر ابھیارن پرسید ہے جو گیر ابھیارن پرسید ہے تو وہ کس کے لیے تو آپ یاد رکھے گا گیر ابھیارن جو ہے سیر کے لیے پرسید ہے رائٹ انسر اوپسن نمبر سی ہو جائے گا آپ چلتے ہیں فرنس 29 نمبر نیوکلیو سائیڈ ہے نیوکلیو سائیڈ پوچھا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نیوکلیو سائیڈ اور دوسرا ہوتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ ٹھیک ہے دونوں میں آپ سبھی کو ابھی کلیر کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں جب بھی نیوکلیو سائیڈ پوچھے نا ہے فرنس تو آپ کو کس میں جانا ہے سوگر پلس ایک نائٹروجن یکت بیس میں جانا ہے ٹھیک ہے اور جو نیوکلیو ٹائیڈ ہوتا ہے تو نیوکلیو ٹائیڈ میں جو اپستیت ہوتا ہے وہ سوگر بھی اپستیت رہتا ہے اور ایک نائٹروجن یکت بیس بھی رہتا ہے اور فوسپیڈ بھی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جب بھی نیوکلیو سائیڈ پوچھے تو سوگر اور ایک نائٹروجن یکت بیس رہتا ہے اور وہاں پر جو نوکلوٹائیڈ ہے اس میں فوسپیٹ ادھیک ہو جاتا ہے یاد رکھنا ہے نوکلوٹائیڈ کا اوپسن نمبر ڈ سہے ہوگا اور نوکلو سائیڈ ہمیں پوچھا ہے تو رائٹ انسر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں تیس نمبر کوششن پوچھا گیا ہے انٹی کوڈونز کس میں پائے جاتا ہے تو انٹی کوڈونز کی بات کریں تو انٹی کوڈونز تی آر این اے میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تی آر این اے میں پائے جاتا ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا مطلب ٹرانسپر آر این اے میں پائے جاتا ہے نیکس چلتے ہیں تھنٹی ون نمبر گیمیٹ نرمان کو کہتے ہیں جب گیمیٹ کا فورمیشن ہوتا ہے یعنی گیمیٹ کا جب نرمان ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں گیمیٹو جینے سس کہتے ہیں رائٹ انسر اے ہو جائے گا کبھی کبھی آپ کو گیمیٹو جینے سس دے دے گا یا پھر کبھی کبھی آپ کو یگمک جنن دے دے گا تو گلتی نہیں کرنا ہے بائیو میں ایک ایک کنسیپٹ آپ کو میں کلیر کرا دوں گا آپ کو بس ہمارے ساتھ جورے رہنا ہے جورے رہنے کے لیے چینل سے نئے جورے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے واتس اپ گروپ ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لینا ہے لنک ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو کوسٹن جو ہے ڈاؤٹ کلیر کرایا جاتا ہے تو آپ سے بھی جرور جوائن کر لیجے گا یہاں پر گیمیٹ نیرمان کو گیمیٹو جنیسیس یا پھر یگمک جنن کہتے ہیں آپ دیکھیں تھرٹی ٹو نمبر نیسے چند کیا ہے جو نیسے چند ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یعنی فرٹیلائیجیسن کا بات کیا ہے تو یہاں پر جو فرٹیلائیجیسن ہے اس میں انڈا اور نر نیوکلیس کا سنیوجن ہوتا ہے ملن ہوتا ہے رائٹ انسر آپسن نمبر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس 33 نمبر اب یہ کوششن تو کسی کو بھی گلت نہیں کرنا یہ کوششن یعنی بورڈ اگزام کا سب سے فیبریٹ کوششن ہے انوانسکی کا جنگ یعنی فادر آف جینیٹکس جو کی جینیٹکس چپٹر سے کافی کوششن پوچھے جاتے ہیں فادر آف جینیٹکس پوچھا ہے تو آپ یاد رکھے گا یوگو ڈی ویریز ہوتا ہے رائٹ انسر سوری یہاں پر یوگو ڈی ویریز نہیں ہوگا انوانسکی کے جنگ مینڈل ہوتے ہیں رائٹ انسر سی ہوگا یہاں پر دھیان رکھے گا فادر آف جینیٹکس کون ہوتے ہیں مینڈل صاحب ہوتے ہیں رائٹ انسر سی ہو جائے گا اور مورگن صاحب نے کون سا سبد دیا ہے تو سہلگنتہ سبد دیا ہے آپ یاد رکھے گا سہلگنتہ سبد یعنی لینکیج سبد جو ہے کس نے دیا ہے تو وہ جو ہے مورگن صاحب نے دیا ہے اور انوانسکی کے جنگ کون ہے تو مینڈل صاحب ہے اب چلتے ہیں 34 نمبر کروسنگ آور کس آوستہ میں ہوتا ہے جو کروسنگ آور ہوتا ہے وہ کس آوستہ میں لیپٹین سائٹوکینیس پیکٹین ڈائکونیس تو یاد رکھے گا کروسنگ آور ہمیشہ پیکٹین آوستہ میں پائے جاتا ہے رائٹ انسٹ سی ہو جائے گا اب چلتے ہیں 35 نمبر نیوکلیک عمل پولیمر ہے نیوکلیک عمل کس کا پولیمر ہوتا ہے یعنی کس کا بہولک ہوتا ہے تو وہ نیوکلوٹائیڈ کا بہولک ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسٹ اے ہو جائے گا ایک ایک کوشن یاد کر لینا ہے آپ کو ایلیفینٹیس کا کارک ہے ایلیفینٹیس کا کارک تو آپ یاد رکھے گا وہ اوچے ریا برینک آفٹی ہوتا ہے رائٹ انسٹ اے اوپسن نمبر سی ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس 37 نمبر دیکھیں یہاں پر پوچھا گیا ہے بائیو گیس ہے یہاں پر بائیو گیس کا بات کیا ہے کیا سی او ٹو ہے مطلب کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہائیڈروجن ڈائی سلفائیڈ سی ایچ پور مطلب میتھین یا پھر ان میں سے سبھی تو بائیو گیس پوچھا ہے تو یہاں پر جو ہے نا رائٹ انسٹ سی ایچ پور ہو جائے گا مطلب کی میتھین ایک بائیو گیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں سوری میتھین ایک مخ بائیو گیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر صرف بائیو گیس پوچھا ہے تو رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا ان میں سے سبھی ٹھیک ہے رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا گلتی ہو گیا ہم سے سوری ٹھیک ہے رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا اب چلتے ہیں 38 نمبر پی سی آرڈ سے جانچ ہوتی ہے پولیمری چین ریاکشن سے ہمارا کیا جانچ ہوتا ہے تو وہ کینسر کا جانچ ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا آپ کو بتا دے اس کا انسر جو ہے نا یعنی بک میں اے دیا ہوا ہے جو کی بلکل غلط ہے پی سی آرڈ سے ہمارا کینسر کا جانچ ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنڈس 49 نمبر یعنی 39 نمبر نیمن میں کون اوبہ لنگی سرائی پادپ نہیں ہے اوبہ لنگی سرائی پادپ کون نہیں ہے پپیتہ سرسو مکہ اڑھول تو آپ اچھے سے لگائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ کوشن اس سے پہلے ہی بتایا کہ پپیتہ ایک ایک لنگی سرائی پودھا ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا پپیتہ کیا ہوتا ہے ایک لنگی ہوتا ہے یہاں پر پوچھا بھی گیا ہے کہ اوبہ لنگی سرائی پادپ کون نہیں ہے تو وہ پپیتہ نہیں ہوگا نا رائٹ انسر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں 40 نمبر ویسو پریہورن دیورس کب منایا جاتا ہے ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے جو منایا جاتا ہے وہ کب منایا جاتا ہے تو آپ یاد رکھے گا پانچ جون کو منایا جاتا ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا ایک چالیس نمبر دیکھیں بھرن پوسٹ میں کتنے گنسوتر ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا اس ٹائم سہلے گنتہ سمو جب پوچھا تھا تو اس میں ہم نہیں بتایا آپ کو کہ بھرن پوسٹ میں جو گنسوتر ہوتا ہے وہ ہمیسا 3N ہوتا ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا لیکن بہت بہت بک میں نا اے اور سی دونوں دیا ہوا ہے تو بہت بچے جو ہے اگزام میں اسی پرکار گلت کر کے آ جاتے ہیں ایک ایک مارکس آپ لوگ کا کٹ جاتا ہے جو کی ایک ایک مارکس کا بہت بھیلیو ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رکھے گا بھرن پوسٹ میں گنسوتر جو ہے 3N ہوتا ہے آپ دیکھیں 42 نمبر وائیو پراغیت پوسٹ پہ سامانت ہوتے ہیں وائیو پراغیت پوسٹ پہ کسے کہتے ہیں جو یعنی پوسٹ وائیو کے دورہ پراغیت ہو وائیو کے دورہ ہونے والے پراغیت پوسٹ کو ہم لوگ وائیو پراغیت پوسٹ کہتے ہیں تو اب یہاں پر وائیو پراغیت پوسٹ جو ہے کیسا ہوتا ہے تو وہ آکڑسک چھوٹے اور رنگہین ہوتے ہیں وہ آکڑسک نہیں ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور رنگہین ہوتے ہیں رائٹ انسٹ ڈی ہو جائے گا بی اور سی دونوں اب چلتے ہیں یہاں پر 43 نمبر ویڈال جانس سے کس کا پتا چلتا ہے یعنی ویڈال ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس سے ہمارا کیا پتا چلتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائفائٹ کا جانس ہوتا ہے رائٹ انسٹ ڈی ہو جائے گا آپ چلتے ہیں 44 نمبر کانہ راشتی ادھان کس کے لیے مسہور ہے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کانہ راشتی ادھان بھاگ کے لیے پرسید ہے رائٹ انسٹ ڈی ہو جائے گا 45 دیکھ لیجئے پرتی کوڈون پائے جاتے ہیں تو پرتی کوڈون انٹی کوڈون دونوں ہی سیم ہوتا ہے تو پرتی کوڈون پوچھے انٹی کوڈون پوچھے وہ دونوں جو ہے نا ٹی آر اینے میں پائے جاتا ہے رائٹ انسٹ ڈی ہو جائے گا 46 نمبر دوئی شنکر کروش میں انو لکشنی مطلب کہ فینو ٹیپک انوپات کیا ہوتا ہے تو یاد رکھے گا وہاں پر دوئی لینگ یعنی دوئی شنکر کروش میں فینو ٹیپک پوچھا ہے نا تو رائٹ انسٹ 9 ریسیو 3 ریسیو 3 ریسیو 1 ہوتا ہے رائٹ انسٹ ڈی ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنڈز یہاں پر 47 نمبر نمبر میں سے کسی کوپرٹی روکتا ہے تو کوپرٹی جو روکتا ہے وہ نیسیچن کو روکتا ہے رائٹ انسٹ اپسن نمبر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں 48 نمبر کانوں پر بال کی بہولتا کا جین پائے جاتا ہے دیکھیں جو ہمارا کان ہوتا ہے اس میں جو بال ہوتا ہے اس کا بہولتا کا جین کیسا پائے جاتا ہے تو یاد رکھے گا وائی کروموسوم پر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسٹ بھی ہو جائے گا اب چلتے ہیں 49 نمبر کوشن پوچھا گیا ہے پاریستیتک تنتر سبد کے اپیوک کا سرے کس کو جاتا ہے سرے مطلب اب دیکھیں یہاں سے بہت بچے کنفیج ہو جاتا ہے تو آپ کو کنفیج نہیں ہونا ہے سیدھے سیدھے آپ کو کوشن سوٹ میں بنا دینا ہے دیماغ سے کہ پاریستیتک تنتر سبد کون دیا ہے تو آپ یاد رکھے گا ٹانسلے جی دیا ہے مطلب اے جی ٹانسلے جی دیا ہے یاد رکھے گا رائٹ انسٹ ہی ہو جائے گا اب دیکھیں 50 نمبر پوچھا گیا ہے پڑھتیک پادپ کوشکہ سے پورن پودھا بن سکتا ہے اس گون کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں جو نا یعنی یہ کوشن 24 میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت بچے گلت کر کے آئے تھے کیوں گلت کر کے آئے تھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دھیان سے سنیں دیکھیں یہاں پر ہے پڑھتیک پادپ مطلب کی ایک پودھا سے پورن پودھا بن جاتا ہے جو یعنی دیکھیں اب کوئی بھی پودھا ہوتا ہے اس کا اگر ٹہنی کو کاٹ کے اگر لگا دیں گے تو اس سے پورا پودھا بن جاتا ہے تو اس گون کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو اسے ہم لوگ توٹی پوٹینسی تو کہتے ہیں آپ تو یہاں آرام سے لگا لیں گے لیکن لیکن یہاں پر دوہزار چوبیس میں کیا دے دیا گیا تھا پورن سسکتتا دے دیا گیا تھا کیا دیا تھا اس کو جس کو ہم لوگ پیور ہندی میں کیا بولتے ہیں پورن سسکتتا ٹھیک ہے اسی میں بچہ کنفیوج ہو گیا تھا یعنی بہت بچہ جو ہے نا انگلیس میڈیم میں دیکھ لیا تھا اگر اپسن تو وہ صحیح کر کے آیا تھا اور جو بچہ انگلیس میں اگر اپسن نہیں دیکھا تھا تو وہ غلط کر کے آیا تھا کیونکہ ہندی میں جو ہے پیور ہندی میں لکھ کر کے دے دیا تھا پورن سسکتتا ٹھیک ہے اسی لئے غلط کر کے آتے ہیں تو آپ کو غلط نہیں کرنا ہے میرے سان سانت رٹ لینا یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر پڑھتے ایک باد آپ کو سکھا ہے پورن پودا بن سکتا ہے تو اسے ہم لوگ ٹوٹی پوٹینسی کہتے ہیں جو کہ یہ انگلیس یعنی سبد ہے انگلیس ورڈ ہے لیکن پیور ہندی میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں پورن سسکتتا کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ کر لی لیجئے نوٹ کر لیجئے آپ سبھی دیکھیں 51 نمبر جب سنتتی کی اتپتی ایکل جنک دوارہ ہوتی ہے تب یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ حلوہ کوسن ہے نائند کا کوسن ہے ایٹھ کا کوسن اگر آپ سبھی پڑھے ہوں گے اچھے سے تو یاد ہے کہ اسے ہم لوگ الینگی کے جنن کہتے ہیں مطلب اسیکسول ریپروڈکشن کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر 52 نمبر موکولن دوارہ جنن کس میں ہوتا ہے تو موکولن دوارہ جنن جو ہے اسٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ اینسر اے ہو جائے گا اور پیرامیسیم میں کس کے دوارہ ہوتا ہے تو پیرامیسیم میں امیوہ کے دوارہ ہوتا ہے امیوہ کے دوارہ ہوتا ہے اے نہیں یہاں پر دیکھیں پینیسیلیم دیکھ لیجئے آپ سے بھی پینیسیلیم جو نا کونی ڈیا کے دوارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ اینسر یہاں پر یاد رکھے گا موکولن دوارہ جنن جو ہے وہ اسٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں ہم لوگ 53 نمبر مانب یگمک میں گونسوطر کی سنکھیاں کیا ہوتا ہے تو اب لوگ ہی غلط ہوں گے کیوں آپ کو میں یہاں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں آپ سبھی جو مانب یگمک ہیں یہاں پر صرف کیا پوچھا ہے مانب یگمک یگمک اگر نہیں دیتا تو آپ دیکھیں صرف ہیومین دے دیتا اور اس میں گونسوطر پوچھ دیتا تو 46 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہیومین میں یعنی منوس میں جو یگمنج ہوتا ہے تو یگمنج دو یگمک سے بنتا ہے ٹھیک ہے 23 ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یگمک ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہیپلوائیڈ ہوتا ہے تو ہیپلوائیڈ میں جو ہے گونسوطر کی سنکھہ کتنا ہوگا 23 نہ ہوگا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا آپسن نمبر بھی نہ ہوگا رائٹ انسر بھی ہوگا 46 کبھی جندگی میں نہیں ہوگا آپ کو یہ یاد نہیں کرنا ہے کبھی جندگی میں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں دھیان سے یاد کرنا ہے مانب یگمک پوچھے 23 ہوگا مانب میں گونسوطر صرف پوچھے تو 46 ہوگا ٹھیک ہے یاد رہے گا 54 نمبر کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پوچھا گیا ہے انڈ پرجک ہے دیکھیں انڈ پرجک کیا ہوتا ہے مرگی ساپ مگرمچ ان میں سے سبھی تو یاد رکھے گا فرنس انڈ پرجک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے رائٹ انسر اپسن نمبر یعنی انڈ پرجک پہلے کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیجے ایک بار میں آپ کو بتا دوں انڈ پرجک جو ہے انڈا دینے والے پرانی کو انڈ پرجک کہتے ہیں تو انڈا کون کون دیتا ہے مرگی دیتا ہے ساپ دیتے ہیں اور کون دیتے ہیں مگرمچ بھی انڈے دیتے ہیں تو رائٹ انسر ان میں سے سبھی نہ ہوگا رائٹ انسر دی ہو جائے گا ان میں سے سبھی میں اب دیکھیں 55 نمبر دوئی گوڑیت ہے ان میں سے ڈیپلوائیڈ کون ہے انڈ پراغ اے اور بھی دونوں یوگمنج تو یاد رکھیں کہ دوئی گوڑیت جب بھی بات کرے تو یوگمنج دوئی گوڑیت ہوتا ہے یعنی ٹوئین ہوتا ہے اور انڈا اور پراغ ہمیشہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایک گوڑیت ہوتا ہے مطلب ہیپلوائیڈ ہوتا ہے انڈا اور پراغ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ہیپلوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کھاتے ہیں جائفل لیچی صریفہ ان میں سے سبھی تو یاد رکھے گا جائفل لیچی اور صریفہ تینوں کا ہم لوگ بیچ چول کھاتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا 57 نمبر دیکھیں ایکو آر آئی انجائم کا صورت ہے تو ایکو آر آئی ایکول آئی کا صورت ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا آپ دیکھیں 58 نمبر SO2 مطلب سلفر ڈائی پردوسن کا سوچک ہے تو یعنی سلفر ڈائی اوکسائیڈ پردوسن کا سوچک جو ہے وہ لائکین ہوتے ہیں رائٹ انسر اوپسن نمبر بھی ہو جائے گا آپ چلتے ہیں فرنس 59 نمبر ٹی لیمپوسائٹ اتھپن ہوتا ہے ٹی لیمپوسائٹ جو اتھپن ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے تو یہ بھی کوشن آپ یاد رکھے گا اسٹھی مجھا سے اتھپن ہوتا ہے آپ بہت بچے بولیں گے نہیں سر تھائمس سے ہوتا ہے جو کی بلکل غلط ہے بی لیمپوسائٹ بھی ٹی لیمپوسائٹ ہمیشہ ہمیشہ اسٹھی مجھا سے اتھپن ہوتا ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا 60 نمبر دیکھیں سہاد کا نیرمان کون کرتا ہے تو سہاد کا نیرمان کی بات کریں تو کاریہ کرتا مدھومکھی کرتا ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا آپ چلتے ہیں 61 نمبر ویریے کو کس میں ہمی کریت کیا جاتا ہے ویریے جو سیمن ہوتا ہے اس کو ہمی کریت کرتے ہیں تو تو وہ کس میں ترل نائٹرو جن میں ٹھیک ہے رائٹ اینسر اے ہو جائے گا دیکھیں ہوں گے آپ سبھی جو گائے بھینس ہوتا ہے تو اس کو جب انجیکشن لگانے آتے ہیں مطلب ویری لے کر کے سیمل لے کر کے تو اس میں جو ہے نہ ترل نائٹرو جن ہمیشہ راتا ہے کیونکہ ہمیکریت کیا جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے ایک بوکس لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اس پرکار رہی نہیں راتا ہے یہ بوکس ٹھیک ہے اس پرکار ساہد راتا ہے ٹھیک ہے بوکس کو بوکس کا جو ڈبا ہٹائے گا تو آپ سبھی دیکھے گا کبھی اس میں جو نا ترل نائٹروجن کر کے ہیمیکریت کرتے ہیں سیمن کو ٹھیک ہے تب اس میں انجیکشن کے دورا نکالا جاتا ہے تب یہ کو جو ہے یعنی گائے بحث میں لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سکسٹی ٹو نمبر پوچھا گیا ہے ان میں سے کونسی بیماری مرگیوں سے ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیں گا مرگی سے جو ہے یہاں پر اسمٹ اور ہیجا یہ دونوں ہوتے ہیں رائٹ انسر ان میں سے اے اور بھی دونوں ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں مرگیوں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا نیکس چلتے ہیں سکسٹی ٹری نمبر پروٹو پلاسٹ کلچر کا فیوجوجن کیا ہے تو پروٹو پلاسٹ کلچر کا فیوجوجن ترل نائٹروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر کیا ہوگا نہیں پی ایجی ہوگا ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہوگا اب چلتے ہیں سکسٹی فور نمبر انکولوجی میں کس کا آدھیان ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے فرنس انکولوجی پوچھا ہے تو انکولوجی میں کس کے بارے میں جانکاری ملتا ہے تو انکو جینس کا نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے انکو جینس کا نہیں ملتا ہے کینسر کا ملتا ہے یہاں پر آدھیان پوچھا ہے یعنی کس کے بارے میں پوری جانکاری ملتا ہے تو وہ کینسر کے بارے میں جانکاری ملتا ہے اسٹڈی آف کینسر اس گولڈ انکولوجی ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ سب ہی انکو جینس اے اور بھی دونوں یاد رکھتے ہیں فال تو فال تو ٹیچر سے پڑھ کے ٹھیک ہے آپ کو ایسا رٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سب کیا کرتے ہیں بڑیا سب ٹیچر کے پاس جا جا کر کے رٹا مارتے ہیں جہاں پر بھیر ہوتا ہے وہی پر پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پیور پرنا ہے سدھ پرنا ہے انکولوجی اسٹڈی آف کینسر اس گولڈ انکولوجی ٹھیک ہے یہاں پر انکو جینس دیا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں فرنس سکسٹی فائیب نمبر پوچھا گیا ہے ایڈلی اور ڈوسا کا آٹا کی سکشمجیب کے پریوک سے بنایا جاتا ہے تو ایڈلی اور ڈوسا کا جو آٹا ہوتا ہے وہ کونسے بیکٹریہ یعنی کونسے سکشمجیب سے بنایا جاتا ہے تو وہ بیکٹریہ سے ہی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ انسر اوپسن نمبر یہاں پر یہاں پر جو نا اسٹ ہو جائے گا رائٹ انسر ڈ ہو جائے گا آپ چلتے ہیں فرنس سکسٹی سکس نمبر پوچھا گیا ہے دیکھ لیجئے آپ سبھی سکسٹی سکس ٹی آئی پلاج میٹ کس میں پائے جاتا ہے تو ٹی آئی پلاج میٹ کی بات کریں تو ایگرو بیکٹریم ٹیومی فیسینس میں پائے جاتا ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں سکسٹی سکس یعنی سکسٹی سیون نمبر کہ ایگاروج کس سے پرابت ہوتا ہے تو ایگاروج جو پرابت ہوتا ہے سمودری گھانس سے ٹھیک ہے رائٹ انسر اے ہو جائے گا اب چلتے ہیں فرنس سکسٹی ایٹ نمبر یہاں سنچاری تروگ ہے یہاں سنچاری تروگ کون ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا گونوڑیا شفلیس یہ سب کیا ہوتے ہیں یہاں سنچاری تروگ ہوتے ہیں یعنی سیکسول ٹرانس میٹی ڈی جیز ہوتا ہے رائٹ انسر سی ہو جائے گا اب چلتے ہیں سکسٹی نائن نمبر کوشن کی طرف انوانسی کوٹ میں کتنے کوٹ ہوتے ہیں تو انوانسی کوٹ میں جو کوٹ ہوتے ہیں تو وہ کتنے کوٹ ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھے گا چونسٹ کوٹ ہوتے ہیں رائٹ انسر دی ہو جائے گا آج کا یہ کلاس بہت لمبا گیا ہوگا اس کے لئے سوری دیکھیں بہت ایکسپلین کر کے بتائیں امید کرتے ہیں آپ کو ایک ایک کوشن سمجھ میں آیا ہوگا اور ایک ایک کوشن آپ یاد کر لیے ہوں گے ورناندتا میں روگی نہیں پہچان پاتا ہے تو ورناندتا میں یعنی جب کلر بلائنڈنیس ہوتا ہے یعنی کلر بلائنڈنیس جو بیماری ہوتا ہے تو وہ جب ہو جائے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ لال اور ہرارنگ کبھی نہیں پہچان پاتا ہے روگی ٹھیک ہے رائٹ انسر بھی ہو جائے گا دھیان رکھے گا فرنس رائٹ انسر بھی ہو جائے گا ستر کا تو چلیے یہاں پر میں آپ سبھی کو جو نا ستر بھی بھی ای اوبجیکٹیب کسن کا کلاس بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا کر کے کمپیلیٹ کر آیا ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو جو نا ایک ایک کسن یاد ہو گیا ہوگا اور ایک ایک کسن آپ سبھی رٹ لیے ہوں گے تو چلیے فرنس آج کا یہ کلاس آپ سبھی کا یہی تک رہنے والا ہے کلاس کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو آپ سبھی جو نا ابھی لائک کر دیجے گا ٹھیک ہے اور چینل سے نئے جو رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا واتس اپ گروپ ٹیلی گرام جو گروپ جوائن کر لیجے گا آپ سبھی فری پی ڈی ایف کے لیے ٹھیک ہے لنک دسکریپشن بوکس میں دیا ہوا ہے تو چلیے ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ توپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنا اسٹڈی جاری رکھیں ٹیک کیئر فرینڈز بھائی ٹھیک ہے